پچاس لاکھ گھر بنیں گے کیسے یہ بہت ضروری ہے مجھے عام لوگ نے سوال کی آپ نے اتنا لمبا ابتدائیہ دیا ہے سوال جتنے آپ نے کیے ہیں ابھی تک جتنے آپ نے سوال کیے ہیں ان سب کے جوابات یہاں موجود ہیں ان سب کے جواب سر تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ان سب کے جواب سنے ابتدائی شروع کر لیجئے بنیاد سے کہ اس وقت آپ نے کہا ایک کروڑ گھروں کی ضرورت ہے ایک کروڑ پاکستانی گھرانے ایسے ہیں جن میں طلب ہے جن میں چاہت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر لینا ہے یعنی انٹرسٹ ہے جو ورلڈ بینک کی ہاؤزنگ فائنینس پاکستان کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے ایک کروڑ اور دس لاکھ کا نمبر دیا ہے تو ایک کروڑ اور دس لاکھ گھرانے ادھر ہیں اور یہ گھر چاہتے ہیں ان کے بیچ میں رکاوٹیں ہیں اکتر سال سے آپ نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکا اس لیے نہیں ہو سکا کہ بیچ میں رکاوٹیں ہیں اب وہ رکاوٹوں کی اگر نشاندے ہی کر لی جائے ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے مالی رکاوٹ کہ یہ ایک کروڑ دس لاکھ خاندان جو ہیں جو گھرانے ہیں ان کے پاس مہانہ آمدن تو ہے لیکن ان کے پاس اتنے اساسیں نہیں ہیں کہ یہ اکٹھے دیکھے یہ ایک جنون ایشو ہے ان کا پرابلم ہے اور دوسرا پرابلم قانونی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو لوگ فائننس کیوں نہیں کرتے بینک فائننس کیوں نہیں کرتا مارکج کمپنیز فائننس کیوں نہیں کرتی ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے قوانین نہیں ہیں کہ اگر آپ کو گھر کے لیے لون دے دیا جائے تو اگر آپ ڈیفالٹ ہو جائے لون واپس نہیں دے پاتے تو مارکج ہولڈر کا رائٹ کیا ہے تو قانون ہمیں کچھ نئے لانے پڑیں گے بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کھڑی ہو جاتی ہے سپلائرز بھاگتے ہوئے آتے ہیں مال بنانے کے لیے لیکن سیکیورٹی مانگتے ہیں یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ایک کروڑ گھرانہ اس وقت تیار ہے کہ ہمیں گھر چاہیے تو ڈیمانڈ تو اگزیسٹ کرتی ہے انٹرسٹ بھی ہے لوگوں کا کہ ہم اس پہ انویسٹ کرنا جاتے ہیں رکاوٹیں دو دور کرنی ہے اور یہ حکومت پہلی دفعہ اکیس ودر آئے آدم دیکھیں ہم نے یہ بائیس میں ودر آئے آدم جو آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں میں نے اگر دور کر دی تو پھر تو بھارے نیارے ہو جائیں گے اس ملک کے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جائیں گے اب آج صاحب آپ کو بتائیں گے کتنی اور انڈسٹری اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سمپلیفائی کرتے سر زمین سب سے پہلے دیکھیں یہ منصوبہ بن رہا ہے چالیس فیصد دہی علاقوں کا چالیس فیصد شہری علاقوں کا اور بیس فیصد وہ کچھی عبادیاں یا درمیان والے اب جو دہی علاقوں میں چالیس فیصد ہے وہاں پہ زمین کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی زمین ہے وہ گھر وہاں بنانا چاہتے ہیں اور اس میں فائنینسنگ والے بیچ میں آ جائیں گے یعنی اس میں دو فومولاز ہیں یا تو گورنمنٹ زمین پروائیڈ کرے گی یا اپنی زمین آپ دے دیں پرائیوٹ فارمیلہ یہ اتنے پچاس لاکھ گھر بننے اس میں بہت سارے ڈفرنٹ فارمیلل چلائے جا رہے ہیں جو طلبگار ہے جس کو چاہیے گھر وہ کس قسم کا چاہتے ہیں وہ دہی علاقوں میں رہتا ہے وہ کچھی عبادی میں رہتا ہے یا وہ شہری علاقوں میں رہتا ہے اسی کے ساتھ ڈیزائن کیا جائے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ سارے منصوبے میں تین پلیئرز ہیں ایک حکومت ہے اور حکومت آپ کو ان کو دور کرنے کے لیے حکومت بیٹھی ہے ون ونڈو آپریشن کھول کے تاکہ جو پرائیوٹ سیکٹر سے یا تو موڈگج دینے والی کمپنی آ رہی ہے یا وہ بلڈر آ رہا ہے جس نے کنسٹرکشن کرنی ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ریڈ ٹیپیزم کو دور کرنے کے لیے حکومت بیٹھی ہے پیسہ حکومت کا اس میں نہیں لگ رہا سفر اچھا خوشخبری بڑی خوشخبری سر اس وقت جو سارے پاکستان کے بینکس ہیں انہیں سات اشاریہ چار ٹریلین روپے کے ادھار دے رکھے ہیں ملک کے اندر سیون پوائنٹ فور ٹریلین روپے پروپوزل یہ ہے کہ سٹیٹ بینک ان کو کہے گا کہ پانچ فیصد آپ پچانویں فیصد اپنا کام کرتے رہے ہیں جو کر رہے ہیں پانچ فیصد آپ نے ایلوکیٹ کر دینا ہے لو انکم ہاؤزنگ کو ساڑھے تین سو ارب روپے یہ نکل آتا ہے سٹیٹ بینک اپنی ایک کنسیشنل لائن بنا رہا ہے دھائی سو ارب وہ کنسیشنل لائن دے گی یہ بن گیا چھے سو ارب جو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ورلڈ بینک نے اپنا انٹریسٹ شو کر دیا ہے کہ وہ ایک ارب ڈالر کی ون بلین ڈالر کی ایک ری فائننس فسیلیٹی جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ حدار لے لیا کسی بینک نے حدار دے دیا تو وہ ری فائننس اس کو ورلڈ بینک کا ڈالے گا یہاں پہ آپ سوچئے کہ تقریباً چھے سو ارب روپے کی آلیڈی انٹیک نظر آ رہا ہے اور ورلڈ بینک اس پہ کو انٹریسٹ کرے گا انٹریسٹ رکھے گا جی جی ورلڈ بینک کے کنسیشنلی انٹریسٹ ہوتے ہیں یہ انہیں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی اس قسم کی سکیمیں آئی ہیں کینیا نائجیری وہاں پہ ورلڈ بینک انہیں ایک ان کو فائننشل لیکورٹی کی مزمیدی دی آپ گورنمنٹ زمین ایکوائر کریں گے اگر گورنمنٹ ٹو پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتا ہے یا پبک ٹو پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی زمین ایکوائر کرے گی پہلے سے جو گورنمنٹ کی مزمین ہے گورنمنٹ کنسولیڈیشن کا پلین رکھتی ہے کہ بیفرنٹ اپارٹمنٹ بیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پاس جو زمینیں اس وقت اگزسٹ کرتی ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کس طرح کیا جائے وہ جو آپ کا لیگل سوال تھا اس میں یہ ٹائٹل سیکیورٹی نہیں رہتی پاکستان میں ہمارے ہاں ٹائٹل کلیر نہیں ہے تو یہاں پہ ایک سٹیٹیچوری باڈی قانون کے تحت ایک ادارہ بنایا جائے گا نیا پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی اور اس کے پاس یہ ٹائٹل ہوگا تو اس کا ملکہ وہ ٹائٹل والا جو معاملہ ہے جو بینک جس سے آپ کو پیسے نہیں دیتے کہ معلوم نہیں آپ کا ٹائٹل میرے ساہر کے طور پر میں حکومت ہوں میں میرے انڈر میں سسٹن کمیشنر ہوں میرے انڈر فلان چیزیں ہیں اتنی زمین ہے مجھ سے اگر آپ گورنمنٹ ہے مجھ سے آپ زمین لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا فارمولہ ہوگا ابھی دپارٹمنٹس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ علاقے جو ان کو کہا رہا ہے اچھا ایک چیز دور بڑی دیجی موڈگیج ٹو جی ڈی پی ریشو کہلاتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنی موڈگیجز دی ہوئی ہیں پاکستان میں صفر اشاریہ دو پانچ زیرو پوائنٹ ٹو فائیو پرسنٹ جی ڈی پی کا ہے اب آپ ہمسائی ملک انڈیا میں وہاں پہ بھی وہ غربت کا لیول انکم کا لیول ہمارے جیسا ملتا جلتا ہے وہاں پہ یہ ریشو گیارہ فیصد ہے یعنی کہ گیارہ فیصد گھر جو ہیں وہ لوگ موڈگیج لے کے بنا رہے ہیں اسی طرح دوسرے ملکوں ملیشیا میں تیتیس فیصد امریکہ میں اسی فیصد سے اوپر چلی جائے تو یہاں موڈگیج کی بہت سر آپ جو سب چیزیں جو میرے سامنے آ رہی ہیں مجھے وہ سب پرائم موڈگیج کرائسز میں پڑھ رہا تھا کل وہ کچھ اس کا موڈل سامنے آ رہا ہے میرے سامنے وہ جو دوزار سات سے دس کا ہوا تھا بڑا زمان وہ کچھ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ کچھ اس طرح بھی وہاں پر ہوا تھا اور امریکہ کی اکانومی ڈیمیج ہو گئی تھی اس سے ہم نے سیکھا ہے اس سے ہم نے سیکھا ہے کہ کیا کرنا ہے وہاں پہ دو کمپنیز تھیں ایک کلاتی تھی فریڈی میں اور ایک کلاتی تھی فریڈی میں یہ حکومت کے ادارے تھے اور یہ حکومت کے ادارے حکومت کا پیسہ لگایا کرتے تھے موڈگیجز کے اندر اور انہوں نے ایسے لوگوں کو کرزہ دے دیا جو کرزہ واپس دینے کے قابل نہیں تھے اور جب وہ کرزہ واپس دینے کے قابل نہیں تھے پھر یہ دونوں کمپنیز جو ہیں یہ بینکٹرپٹ ہو گئی تھیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ پیسے کے لیندین میں نہیں آ رہی ہے یہاں پہ پورا موڈگیجز کا بزنس جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کر رہا ہے یہاں پہ حکومت نہیں آ رہی ہے تو ان غلطیوں سے ہم نے سیکھا ہے یہاں پہ وہ والی غلطی نہیں دورائی جائیں ٹھیک ہے عرشد عباسل صاحب پانی چاہیے ہم نے زمین لے لی ہے زمین کی کچھ باتیں کلیر ہوئیں ہم نے پیسے کان سے لے کر آنے کچھ حد تک کلیر ہوا بھی بارال کنفیزن ہے میرے سوال آتے ہیں لیکن ٹائم شارٹ ہے پانی گیس اور بجلی تین چاہیے ذرا ہمیں فیکس تو بتائیں ہماری سیچویشن اس وقت کیا اور ہم پچاس لاکھ گھروں کو کہ پاکستان اور even ساؤت ایشیا یا ایشیا میں کلچر ہے کہ اس کا اپنے گھر ہونا چاہیے ٹھیک ہے پوری زندگی کی جو ڈرائیو ہوتی ہے وہ ایک گھر کے لیے صحیح ہے بلکل بلکل ایک گھر بنانا ہے ایک اپنا بزنس ہونا چاہیے آپ نے اگر یہ تھیم لیا ہے کہ ہم نے لو کاسٹ میں یعنی آپ کا آڈینس کان کانس ہے کیا لیٹسی گورنمنٹ میں کیا ون ٹو فیفٹین یا لو انکم والے آپ اگر آج یہ واقعی جسے کہتے ہیں کہ دل سے یہ سکیم شروع کرتے ہیں اس پر ہماری سوسائٹی میں جو کرپشن کا جو ایلیمیٹ ہے جو گین کریں یہ کم ہو جائے بلکل صحیح آپ یہاں پہ مارکٹس میں جائیں کوئی ملاوٹ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے کیا اس کے پیچھ ہوئے سر پوزنٹ بیس کی تاریف ہم نے کی ہے یہ ہم نے تاریف کی ہے ہمیں سمجھائیں پانی گیس بجلی پہ آئینا میں اس پہ ہوں گا پانچ سا فلیٹس بھی کیوئے میں ایک لوگ سوال کرتے تھے اور اس پر سوال پہلے بتاؤں ایون پنڈی اسلامباد میں اگر ماسٹر پلان دیکھے جو اسلامباد کا تھا یہ جو کمرشل پلانٹس کی سیل کرتا سیڈی ہے یہ بیسکلی ریزیرور رکھے گئے تھے کہ لو کاسٹ میں ہم نے دینے ایک کلیر ایشو انہوں نے یہ نہیں کیا گورمنٹ نے بھی تک کیا انہوں نے ہوریزنٹل ایکسپنشن کرنی ہے یہ ورٹیکل ایکسپنشن کرنی ہے سر ویسے اس کا کیا آن سر ایک ایسر لے لے کیا ہے جو تو کچھی آبادیوں والا معاملہ ہے وہاں پہ سوچا جا رہا ہے کہ ورٹیکل کی جائے کچھی آبادیوں میں کچھی آبادیوں والا ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ ہوریزنٹل سر اب آپ پانی کی طرف آئیں گے یہ بتایا کہ گھر نہ بھی بنے تو کیا پانی کی ضرور ختم ہو جائے گی وہ تو تب بھی وہی رہے گی وہ کانسٹنٹ صحیح ہے ایک بات صحیح ہے اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ آج پاکستان کے کپیسٹی اسٹال 31,700 کیونکہ ہم نے بڑی کمپیانچ لائی جنریشن نہیں ہو اور اگر ایک سال کے اندر 40,000 ہو جائے ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ ایک کروڑ اور بننے چاہیے وجہ یہ کہ سردیو میں آپ کی ڈیمانڈ میکسیم آٹھ ہزار سے نو ہزاریں جائے ٹھیک ہے قیمتیں جو صرف بڑھ رہی ہیں دیکھئے اگر آپ سٹیٹ دیکھیں تو لوگوں کی کنزمشن کم سے کم ہوتی جاؤ رہی ہے صحیح ہے ہم نے ایسے ایونیو کریٹ کرنے کہ یہ لوگ بجلی لیں کنزیوم کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ آنس نہیں یہ ایشو نہیں ایشو دوسرا جو پائنٹ یہ کہ میں اسلامباد میں رہتا ہوں اور بانہ میں شاہد پوش لوکالٹی میں مجھے وہاں پہ گیس نہیں ایمبریان کلیب میں رہتا ہوں دنیا میں کسی بلکہ آپ کے پاس گیس نہیں گیس نہیں نہیں گیس ابھی تک دیکھیں دنیا میں سر ویسے بھی گیس کا میٹر لگوانے کے لیے بڑا مشکل کام ہے وہ دیتے نہیں لیکن ایک جو بات ہے جو اصل جو کام کرنا چاہیے جس کے پر ڈسکیشن نہیں ہو رہی سر جس کے لیے شاید میں بھی ذمہ دار ہوں میں بھی ممبر ہوں پاکستان انجنئنگ کانسل کا یہ سب چیزیں فیزیبل ہیں کاش پاکستان میں کوئی انسٹویشن کام کرتا کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کیسے کیسے کرتے یہ جو میکنیزے میں کہ ہم نے چوتالیس انڈسٹری کو ممولائز کر رہا ہمیں پتا ہے سر میں نے حسن بخشی صاحب کو جو آباد کے چرمہ نے ان کو مجھے صرف یہ کلیر کر دیں کہ ہمارے پانی گیس اور بجلی یہ تین چیزیں ان پچاس لوگوں کیسے پہلے ہیں میں گرنٹی ایس ان انڈیپیننٹ میں دیتا ہوں کہ میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ آج سے شروع کریں بجلی زیادہ سے زیادہ وہ کنزیوم ورنہ کپیسٹی جائے گی مالکوں کو تو لیٹس سی اس کو انڈیپیننٹلی لوگوں کو سیسٹم کیسے پورا کریں گے سر آپ دیکھیں یہ چیلنج ان کے ہیں لیکن ان کا ایک پرابلم ہے پرابلم یہ کہ ابھی تک یہ ایک وائٹ پیپر نہیں ایشو کر سکتی ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر دیں ہمیں پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا جنریشن پہ کیوں آئے ہیں جنریشن کے اوپر اس لیے آئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا لکراتیو ایک ایریا تھا نہ ڈیسٹریبیشن نے کام کیا نہ ٹاسمیشن نے کام کیا یہ چیلنج ان کو جو ٹاسک ملیں شاید سب سے بڑے اسٹوری ٹاکیٹ صاحب نے جوائن کر لیا سر ایک لیلے ان سے اس کو کاؤنٹر کر لیں ایک ٹاکیٹ صاحب جوائن کر لیا ایک صاحب تھانکیو بیری مجھ سر آپ ٹائم کا پچاس لاکھ گھر سمجھ میں آتی ہے سر پچاس لاکھ گھر بن جائیں گے دیکھیں پچاس لاکھ گھر کیا ہوا ہے لیکن ہم کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے میں یہ سمجھتا کہ بن جائے گے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر ان کی ایک اچھی انٹینشن ہے تو اس اچھی انٹینشن کو ہم آنگے برائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچاس کی جگہ پچیس لاکھ مکان بھی یہ بنا لیتے ہیں تو پچیس لاکھ مکان بنانے کے لیے پانچ ہزار عرب روپے چاہیے ٹھیک ہے تو ہر سال ایک ہزار عرب روپے ہر مورگیجز وں